عزیز طلبہ یہ دیکھیں زال اور سین کو اکٹے کیونکہ سین پر شد ہے اور ماں کو ہم لمبا کریں گے اس پر مد ہے حمزہ والی پیش کو نون میں ملائیں گے نون میں ادغام کریں گے اور شین اور قوف کو اکٹے پڑیں گے وآذینت لربیہ وآذینت زال کو نرم انداز میں پڑھنا ہے زینہ بن جائے نون اور تے کو اکٹے پڑھیں گے وآذینت لربیہ را کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے اور را اور با کو کٹے پڑھیں گے با پر شد ہے لربیہ ہا ہا پر زبر ہے اور اس کو ہلک سے نکالنا ہے وحقت یہ ہا بھی ہلکی ہے جب جبکہ یہ ہا جو ہے یہ سینے کی حدیث سے نکلتی ہے خقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَطْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَآذِنَتْ لِغَبِّهَا وَخُقَّتْ یہ دیکھیں اس میں یہ کافیہ ردیف یہ کافیہ آ رہا ہے الفاظ آ رہے ہیں لیکن آواز ایک جیسی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی تفیق نصیب فرمائے بار بار اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ خود قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ حافظ